ہماری خاص پیش کشمی نمشکر آپ کے ساتھ میں ہواں کشواچ پی چناوی سرگریموں کے بیچ رامندر ان دنوں چرچہ کا وشیہ بنا ہے بپکش مندر نرمان کی تاریخ کو لے کر سوال اٹھا رہا ہے تو ساتھا روڑ دل نئے نئے وکلپ تلاشنے میں لگا ہے اسی بیچ کانگریس کے اسٹار پرچارکوں کی سوچی میں شامل آچار پرمود کرشنم مندر بنانے کو لے کر بی جے پی پر جم کرنے شانہ سادھا دیکھئے اس ریپورٹ میں گریموں کے بیچ رامندر ان دنوں چرچہ کا وشیہ بنا ہوا ہے بپکش مندر نرمان کی تاریخ کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے تو ساتھا روڑ دل نئے نئے وکلپ تلاشنے میں لگا ہے اس ویچ کانگریس کے اسٹار پرچارکوں کی سوچی میں شامل آچار پرمود کرشنم نے مندر بنانے کو لے کر بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا رام مندر بنانے کو لے کر سرکار نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور وہ چاہتے تو رام مندر بنانے کے پریاست کرتے جو دیکھنے کو نہیں ملا اس لیے اپسنت بی جے پی کا ویروت کر رہے ہیں انہوں نے کہا راحل گاندھی دوہزار انیس میں دیش کے پی ایم بنیں گے دیکھیں ٹیمپراری جنیو پہن کر فینسی ہندو بننے کا نٹک کرنے والے راحل گاندھی اور ان کی یہ فوج جو کتھت ہندو دھرمچارے بن جاتی ہے اور جھروت پڑھنے پر ان کو مسلمانوں کی اپدیش دینا بھی نہیں بھولتی یہ بھارتی انتہ پارٹی کو نہ سمجھائیں کہ بھگوان رام کے مندر کے ماملے میں بھارتی انتہ پارٹی کا بہت اسپشت رویہ ہے پوری طریقے سے ہم بیوستہ کے ساتھ میں چلنے والے لوگ ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے ماملے میں کانگریس کی یہ سارے بیان جو ہیں کیول ہندو ووٹوں کو چھیننے کا پریاس ہے لیکن انہوں نے معلوم نہیں ہے کہ اس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی ووٹوں کو باتنے میں وشواس کرتی نہیں ہے اور وہ جس طریقے سے تشتی کرن کی راجنیتی کر کے ان کے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اس میں پوری طریقے سے موکی کھائیں گے اور کسی کا بھی ووڈ بینک ان کو حاصل نہیں ہوگی نہ خدا ملے گا نہ وسالے سنم یہی راجنیتی میں ان کے لیے پارٹ رہے گا کانگریس ہمیشہ سے ہی بی جے پی پر آروپ رگاتی ہے یہ بی جے پی کو رام کیول چونہوی سال میں یاد آتے ہیں حالانکہ پچھلے کچھ دنوں سے کانگریس سوفٹ ہندوٹھو کی راجنیتی کر رہی ہے رہول گاندھی بھی پردیش کی دورے کے دوران مٹھ مندیروں میں جاتے دکھائی دیئے تھے حالانکہ اسے مددے کو لے کر کانگریس کے وشت نیتا سی پی جوشی تو یہاں تک کہتے نظر آئے کہ کانگریس ہی مندیر کا نرمان کروائے گی یہ کانگریس کا بیان نہیں ہے چونہوی سال میں رام مندیر کے مددے کو لے کر کانگریس بی جے پی کو گھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے حالانکہ جس طرح سے کانگریس کے دگج دعویٰ کر رہے ہیں رہول گاندھی کے پی ایم بننے کے بعد ہی کانگریس رام مندیر کا نرمان کرائے گی ایسے میں سوال یہی کہ ستہ چھنے کے بعد رہول کو رام یاد آئے ہیں ٹیسٹ ریپورٹ ڈی این این چونہوی سال میں پھر سے رام کا نام جپا جا رہا ہے اس بار تو دیکھنے میں آئے کہ کانگریس کی تفسیسی کی جوشی کا بیان سامنے آئے وہ کہتے ہیں نظر آئے کہ دوزار رمیس میں لوگ سوال چونہو کے بعد ستہ میں کانگریس قابض ہوگی رہول گاندھی پی ایم بنیں گے فیصلہ پکش میں آئے گا اور رام مندر کانگریس کے سرکار کے دوران ہی بنے گا اب ایسے میں کیا سنجھا جائے کہ کانگریس سافٹ ہندوتو کی راجمتی لے کر چل رہی ہے دیکھیں گزرات میں بھی دیکھنے میں آیا تھا جب میں آپ پر پچار کے دوران راہول گاندھی جی مندر جاتے دکھائے دیئے تھے پھر کانگریس یہ کہتے بھی نظر آئی تھی کہ مندروں میں جانے کا عدیقار کے لبی جی پی کو نہیں ہے کانگریس کی بھی نیتا جا سکتے ہیں مدر پی دیش میں جب راہول گاندھی آئے تو وہ یہاں پر بھی پیتا میرا پیٹ پر درشن کرنے کیلئے کہے تھے اس کو ہکر بھی کہیں نہیں کہیں بی جی پی نے نشانہ سادہ تھا بہرحال چرچہ کریں گے چونکہ رام مندر کی بات جب جب چناؤں نزدیک ہوتے ہیں لوگ سبا چناؤں خاص طور پر تب بہت ہٹی ہے اور اس پر چرچہ کریں گے تین مہمار ہمارے ساتھ جڑے ہیں کانگریس سے پروکتہ امیت تاوری جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں شرمہ جی بی جی پی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں چرچہ کے لیے اور سندت شاستری جی جڑے ہیں دشپت رکار ہیں تینوں کا بہت بہت سواگت دینن پر شاستری جی میں شروعات آپ سے ہی کروں گا چونہوی سال میں ہی آکر رام مندر کا مدہ کیوں آتا ہے نکل کر 2019 میں اب جب کی لوگ سبا چناؤں کے میں بات کروں وہ بھی نزدیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کانگریس اس بات کو اچھے سے سمجھ چکی ہے کہ رام مندر کا ایک ایسا مدہ ہے جو ستہ پر واپسی کے لیے آسان تائکہ بھی ہوگا اور سی پی جوشی جی جس طرح سے دعویٰ کرتے نظر آئے کہ راہل گانڈی جی پی ایم بنے گا اور رام مندر بنے گا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب یہ مدہ جو ہے بی جے پی تقسیمیت نہیں رہا ہے کانگریس بھی اس مدے کو سمجھ چکی ہے باچپے جی دراصل میں دکت یہ ہے کہ چناؤں جو ہے بہت سمبیرنسیل بھی سے بن گیا ہے اور چناؤں میں وکاس کے مدے کہیں زیادہ تیروہیت ہو گئے ہیں کیول بھاوناتمک مدوں کو لے کے چناؤں لڑے جاتے ہیں پچھلے دو دشک کے دوران یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو تیوی چناؤں پچھلے دو دشک میں ہوئے ان میں سارے مدے وکاس کہیں دور کہیں چلے گیا تھا اور کیول بھاوناتمک مدوں کے آردہ پر راجنیتک پارٹیاں اپنا چناؤں لڑتی رہیں تو رام مندیرے کا ایسا مدہ تھا جس میں بھگوان رام کے پرتی ہر بھارتی کی آستھا ہے یہاں تک کی جو دوسرے گئے دھرموں کے لوگ ہیں ان کی آستھا بھی بھگوان رام کے پرتی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پرتی اناستھاوان ہے ایسے سمبیدنسیل مدوں کو لینا اور لے کے اس پر راجنیتی کرنا راجنیتک دلوں کے لیے ایک بڑا سہرل سا کام ہے ان نے وہ سہرل کام کرنے کا راستہ اکتیار کیا اور اس کو مدہ بنانا سکر دیا پیچھے ورشوں میں بی جے پی کے لیے ایک بڑا مدہ تھا چناؤں کا اور دھیرے 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 کانگریس کو لگا کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک مدہ ہو سکتا ہے تو مدی پردیس میں بھی اس چناؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا چیترکوٹ سے رام 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 اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر کی اور جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں بھگوان رام سے جڑی ہوئی اسپریتیوں کو تاجہ کرنے کے لیے لوگوں کے اور اپنے آپ کو اس سے آتما ساتھ کرنے کے لیے کانگریس نے بڑے پریاس کیے اب ان کا فائدہ کتنا ملے گا یہ چناؤں نتیجے آنے کے بعد پتا لگیں گے لیکن مدے آدھاریت کا ہی پر چناؤں نہیں ہے یہ سمبیدن سیل بھاوناؤں کے آدھار پر چناؤں ہو رہے ہیں اس لیے مدے زیادہ پرکھر ہو کے سامنے آ رہے ہیں امید جی دیکھیں مدے کیوں آخر گائب ہو رہے ہیں دکاس کا مدہ کہاں ہے اس بار دیکھنے میں آ رہا ہے کیا کانگریس کو واقعی میں سمجھ آ چکا ہے کہ رام کا نام لینا ہی بہتر ہوگا نومبر 2017 میں چترکوٹ کا اپچناہ آپ جیتے ہیں اور کانگریس کا رلے میں نعرے لگتے ہیں بی جے پی کے لگ گئے کام جے شیرام جے شیرام اس وقت کانگریس کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ رام کا نام جپنا ہی اب بہتر ہے اور یہی وجہ ہے کہ سمیتی رانی جی کہتے نظر آئیں کہ پی ایم نریندر موڈی کا ہی کرشمہ ہے جو کبھی بھگوان رام کے اسطیتر پر سوال اٹھاتے تھے وہ پارٹی کھینٹی تاب رام کے بھروس ہے امی جی مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال ہی آپ نے شاید جلت وقتی سے پوچھ لیا ہے رام مندر کے نام پر راجیتی کہاں تک ویشہ ہے تو مجھے لگتا ہے میرے بڑے بھائی بھاتی انتہ پارٹی شرمہ جی ان سے آپ کو پوچھنا چاہیے یہ اس دیش کی پوری چندہ جانتی ہے چاہے آپ ہو یا آموں کی رام مندر کے نام پر راجیتی کس نے کریے اور رام مندر کے نام پر کروڑوں روپے کا چندہ کس نے کر رہا ہے پورے دیش سے اور یہ بھی پنڈی تاہول گانڈی میں چونکہ وہ ہندو ہیں رام مندھ ہیں تو جیسے میرے مند میں ہیں اور دیش کے ہر ایک ہندو کے مند میں ہیں کہ رام مندر بننا چاہیے تو کہیں ان کے مند میں بھی ہے اور یدی یہ امید لوگ ان سے کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی سا کاراتمک بات ہے کیونکہ یدی ہم تھوڑا سا اتحاس کیو اور آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ ان کے ہی بھاتی انتہ پارٹی کے نیتا بہت بڑے نیتا ہیں سبروانیان سوامی جی انہوں نے دو جا سولہ میں کہا کہ مجھے تو اب یہ امید نہیں لگتی لیکن ہاں یدی راجیب گاندی ہوتے تو اب تک مندر بن گیا ہوتا یہ ہم نے تو نہیں کہا یہ تو بھاتی انتہ پارٹی کے نیتا نے کہا ہے تو ہم رائی نیتی نہیں کرتے ہیں آپ اتحاس کیو اور یدی اور پیچھے جائیں گے تو رام مندر کا تعلیٰ آدھر نہیں ہے ہمارے سورگیے راجیب گاندی جی نے کھل پایا تھا شلان نیاز کے انمتی انہوں نے دی تھی نرسم مراو کی سرکار میں ہم لوگ عدیہ دیش لائے تھے اور بیروت کس نے کر رہا تھا یہ آپ کو اور ہم سب کو بتایا تو ہم بکاس کے آدھارت رائی نیتی کرتے ہیں لیکن یہاں تک رام مندر کی نرمان کا سوال ہے چونکہ ابھی معاملہ جو ہے وہ نیالے میں وچارہ دین ہے تو پورے دیش کے ساتھ ہم سب لوگ اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں سی پی جوشی جی کا جو بیان آیا ہے اس سے کانگریس کیوں کنارہ کر رہی ہے نریندر سلوجہ جی بھی ہم نے آپ کو پوری ریپورٹ دکھا ہے اس میں کہتے ہو نظر آئے لیکن میں نے تو ابھی نہیں سنایا ان کا یہ بیان نہیں ہم نے خود نے سنوایا جو ریپورٹ پیش کی درشکوں کے سامنے اس میں ان کی بائٹ لگی ہے نریندر سلوجہ جی کی تو کہتے ہو نظر آئے نا نہیں نریندر سلوجہ جی نے کہا ہے چھوکی مدل آپ نے سی پی جوشی جی کا بیان نہیں سنایا راجستان میں چناؤ پر چار کے دارانوں نے دیا نہیں میں نے نہیں سنایا یہ سمجھا جائے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے کوٹ میں ہے لیکن سوال یہ ہی اٹھا میں جی چلی میں آپ پر آؤں گا کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ تالہ ہم نے کھلوایا تھا تو کیا آپ مندر بھی کانگریس کے ہی سائشن انکار میں بننے والا ہے اور پھر رام کے نام پر آتے راجنیتی کب تک کرتے رہیں گے دیکھیں اب تو مددی پردیش میں جو پندیت ہیں جو سنت سماج ہیں وہ آپ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے اور آج آچارے پرموت کرشنم جی یہی کہتے نظر آئے اور وہ بڑا کارکرم کرنے آ رہے ہیں پردیش میں وہ کہتے نظر آئے کہ اٹھا جی کی بی جے پی نہیں گجرات کی گینگ چلا رہی ہے دیش دیکھیں انکر جی سب سے پہلے تو کانگریس وکاس کے مددے پر تو باتی نہیں کرتی وکاس کے مددے سے دون ہو چکی ہے ایسے مددے تلاشنے کا پریاس جو کانگریس کر رہی ہے بارتی انتہ پارٹی کو کئی بھی شو میں چاہے وہ کوئی بھی مددے ہوں ان کو کوپی کرنے کا بھی کام کرتی ہے لیکن ابھی میرے مطر ایک بلی اچھی بات کر رہے تھے پنڈت راحل راجی فیروز خان گاندی نام لے نہ بھولے تھے میں پورا نام لے دیتا ہوں پنڈت راحل راجی فیروز خان گاندی جی جو کین کے راشتری ادھرکش ہیں اور تتھاکتر پنڈت ہیں اور آج کل مندیروں میں پائے بھی جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں کیونکہ چناؤ کا سمائے چناؤ کے بعد آپ انہیں کہاں دیکھیں گے یہ دیش کی جنتہ جانتی ہے دو دو مہینے کہاں جاتے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے دیش کی جنتہ کو وہ ہی بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد وہ ہی بتائیں گے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ جاتے ہیں سرکار ہے ابھی تو کافی مقصے پہنے گا پری بات تو بات بولیں گے تو مجھے انٹر کرنا پڑے گا بھئیا تو ابھی آپ جانب پورا نام کیوں نہیں بتایا آپ نے پندیت راہل راجی فیروز خان گاندی نہیں پورا نام چلے ٹھیک ہم نام پر بیعث نہیں کر رہے ہیں ہم منشا کی بات کر رہے ہیں بھلوان رام کے استطفق کو سپریم کورٹ میں نکارنے والے مندر بنانے کی بات کرتے ہیں راہل راجی نکارا راہل راجی نکارا راہل راجی نکارا راہل راجی نکارا راہل 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 ر پہ بات کیجئے جنس جنتہ میں بھرم پھیلانے کا کام مت کیجئے میک ان مردی میں دس ورش میں آپ کی شرکار رہی آپ سانسد رہے ایک سوئی بنائی ہو تو بتا دے جنتہ کو جنتہ پرمان دیکھتی ہے جنتہ پرمانک چیز کو مشواز بھی کرتی ہے تو راہل گاندی جی جی نے اس دیش میں ان کے گھٹک دل ان کے جو مہا گھڑمندن کی ایک تیاری ہو رہی ہے مائیواتی جی نے کہہ دیا وہ سی پی جوشی کہہ رہا ہے ران منطری بنیں گے بھائی کیسے بنیں گے یہ بھی بتا دو آپ مائیواتی نے نکار دیا ان کے نیتر تو ممتہ بینرز نے نکار دیا ان کے نیتر تو کو اپنے اخلے شادہ ان کے نیتر کو نکار دیا کیسے بنیں گے بھائی مہا گھڑمندن کا جب آپ کو نیتر تو سکتا تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہی گی کیول اور کیول بھارتی جنتہ پاتی ہیل آپ یہ مان کے چلنا ہمارے ہی ساچانکال میں بھگوان چی رام کے مندر کا بھو نرمان ہوگا اور شیگ ہوگا اور جلد ہوگا شاستری جی پردیش اسطر پر جب کانگریس چناؤ لڑتی ہے تو سی ایم پت کا چہرہ کبھی سامنے لے کر نہیں آتی کہ یہ ہمارے پرمپرہ نہیں ہے کہ ہم سی ایم پت کا چہرہ لے کر چناؤ یہ میدان میں اترے مدی پردیش میں آپ دیکھ لیجئے چھتیس گھڑ میں دیکھ لیجئے راجستان میں آپ دیکھ لیجئے لیکن جب لوگ سبہ چناؤں کی باری آتی ہے تو راول گاندی جی پی ایم بنیں گے یہ کس طرح کی راج نیتی ہے شاستری جی دیکھئے کیا ہے انکو جی پہلے تو میں ایک نمیدان کرنا چاہوں آپ سے ہمارے جو بھاچپا کے میتر ہیں انہوں نے ابھی کہا کہ فیروج خان گاندی تو تھوڑا سا اس میں میں ان کے ویچاروں سے ایسا احمد ہوں فیروج خان ان کے ساتھ انہوں نے خان جوڑ دیا ہے خان ان کے ساتھ نہیں بڑا ہوا تھا فیروج گاندی ہوا نام تھا اور وہ پارسی تھے پارسی لوگ اگنی پوجا کرتے ہیں اور اگنی پوجاک مانے جاتے ہیں مسلم نہیں مانے جاتے ہیں لیکن وہ برامن تھے نہیں تھے اس پر بیباد ہو سکتا ہے اور وہ ایک نمبہ چرچہ کا بشا ہے اور اس پر میں ابھی کوئی بات نہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو کانگریس کی پریوار بھکتی ہے یہ بہت پرانی بیماری ہے اس کی اور پچھلے کئی ورسوں سے آلہ کمان وہاں پر بڑا مہتپون اسطحان پرابت کیے ہوئے تھا اور آباد کے ورشوں میں بھی آلہ کمان کی جو مہت بھومی کا ہے وہ بنی ہوئی ہے تو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آلہ کمان کرتا ہے دلی میں اور پردیشوں میں بھی آلہ کمان کے ہی سارے پر چیزیں تیہ ہوتی ہیں اور آلہ کمان کے ہی سارے پر چلتی ہیں تو ایک لوگتانترک پرانالی جو پارٹی کے اندر ہوتی ہے اس کا سربتہ آبھاؤ کانگریس میں نجر آتا ہے اور اس کا کھامیاجہ اس پارٹی کو بھوگنا پڑھ رہا ہے بھوگنا پڑھ رہا ہے اور بھوگنا پڑھ رہا ہے یہ ایک سب سے بڑی پریشانی ہے جب تک پارٹی میں لوگتانتر نہیں ہوتا تب تک اس میں نیا لیڈرشپ نہیں اُبھرتا اور نیا لیڈرشپ جب نہیں اُبھرتا تو چیزیں بہت گھڑوڑانے لگتی نجر آتی ہیں بی جے پی کے اندر ایک لیڈرشپ رہی ہے میں نے تو کچھا بھاؤ تھاکرے کا جمانہ دیکھا ہے اس سے پرانہ جمانہ بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کس پرکار کی لیڈرشپ ہوتی تھی کس پرکار کی چیزیں ہوتی تھی کس پرکار کے ایک آدرش ستھاپیت کیے جاتے تھے حالانکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے ورسوں میں لگاتار ستہ میں رہنے کے کارن بھاجپا بھی اپنے آدرشوں سے بکھری ہے اور اس کے بھی سوروپ میں بہت بڑا پریوطن آیا ہے ایک پارٹی ویڈ ڈیفرنس نام سے اپنے آپ کو کہنے والی پارٹی آج پارٹی ویڈ ڈیفرنس نہیں رہ گئی ہے آج وہ ایک ایسی پارٹی بن گئی ہے جہاں پہ ایک بیکتی واد ادھنائک واد بیسی چیزیں صرف اٹھاتی نظر آتی ہیں آج بتا دیجئے آپ کہ نیریندر موڈی کے علاوہ پارٹی میں کوئی ایسا چہرہ دکھتا ہے کیا اس کی بات مانی جا رہی ہو یہاں تک کہ آڑوانی جی بھی نیپتھ میں جا چکے ہیں اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں جن کو ہم مانتے تھے کہ یہ کچھ بھی بہت اچھی ہے مولی منور جوشی ہوں یا اور کوئی ہوں مرد پردیس میں ہی لے لیجئے باب برال گوھر اور سرطہ سنگھ جیسے نیتاؤں کو کنارے چھوڑ دیا گیا ہے جن کو دوسری پارٹیوں میں یہ اپنے لیے اسطحان تلہ رہے ہیں تو دھیرے دھیرے جو سوروپ بدل رہا ہے وہ بھاچپا کا بھی بدل رہا ہے لیکن کانگریس نے اپنے سوروپ میں جو پریورتن لانے چاہیے تھے جو ماس پارٹی ہونے کے کارن ایک کارڈر بیس پارٹی نہیں تھی وہ ایک ماس پارٹی تھی اور ماس پارٹی میں جو پریورتن ہونے چاہیے تھے جو لوگتنتر اس کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ لوگتنتر نہیں رہا اس لیے یہ اسطحیتی بنی کی وہ آخری چھنٹک اس بات کی گھوشتے ہی نہیں کرتے کہ مکھے منتری کون ہوگا مدی پردیس میں بھی یہی بیماری رہی آخری چھنٹک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کمانلات مکھے منتری کے چہرہ ہو سکتے ہیں کہ جیوتی رادیت سندھیا ہو سکتے ہیں اور مجھے کی بات ہے کہ دونے چناؤن ہیے جن بڑے نیتاؤں کے ہیں ابھی دکبیجہ سنگھ چناؤ لڑ رہے ہیں نہ کمانلات چناؤ لڑ رہے ہیں نہ جیوتی رادیت سندھیا چناؤ لڑ رہے ہیں لے دیکھے پچوری چناؤ لڑ رہے ہیں اور آپ کے ارونی آدھو چناؤں لڑ رہے ہیں جن کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے نیتریتو کے روپ میں تو یہ تو بہت گہن بیماری ہے کانگریس کی اور یہی بات پلے کے سی ایم آج کل سبھاؤں میں نشانہ سادھ رہے ہیں کانگریس پر کہ آپ چندوارا میں جائیے تو وہاں پر سمرتک کہتے ہیں کمالناچ جی ہمارے مکہ منتری پت کے دعویدار ہیں گوالیر میں سندیا جی کے سمرتک کہتے ہیں پوپال میں پچوری جی کے کہتے ہیں چورہٹ میں جائی سنگھ جی کے کہتے ہیں تو کہنے کہ یہ ایک مددہ تو سی ایم نہیں پکڑ لیا ہے اور آج کل تو سی ایم سبھاؤں میں کانگریس پر زیادہ نشانہ سابتے نظر آ رہے ہیں کانگریس کی جو پرمپرہ رہتی آئی ہے اور کانگریس میں جو ریبات چلتا ہے نمبر گیم اس میں بڑا مائنے رکھتا ہے آخری چھنوں میں جب وہ نمبر گیم چلتا ہے اس میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں جیسے یہاں پہ نمبر گیم نے ایک چناؤں میں ماظرہ سندھیا کو پچھاڑا نمبر گیم نے سی ایمہ چرن سکلا کو پچھاڑا نمبر گیم نے سیوبھانو زنگ چھولنگی کو پیچھے پچھاڑا تو یہ جو یہاں ان کی پرمپرہ ہے کہ یہ بیدھائک لیاو ادھر سے بیدھائک توڑ لیاو اور اس کو اپنے ساتھ کر لو یہ ان کی پارٹی کے اندر کی گتویدیاں چناؤں کے بعد شروع ہوتی ہے ابھی ان کے سامنے تو ایک ہی رن ہے کہ یہ جیدہ سے جیدہ نمبر گیم میں ٹکیٹ باتنے کے سمیے جو کھیل شروع ہوتا ہے ان کا وہ نمبر گیم کا کھیل شروع ہوتا ہے نیتاؤں کے بیچ میں اس بار بھی جیسے نمبر گیم کا کھیل چلا اب یہ نمبر گیم کیا ہے اپنا رنگ اگر سرکار بنانے کی نوبت آئے گی تو یہ نمبر گیم رنگ دکھائے گا اس سمیے جب سرکار بنانے کے لیے نیتا چاہے ان کی باری آئے گی تب آپ دیکھے گا کہ ان میں کیا ہوتا ہے وہ دریس سے بڑا لبھاونا ہوگا اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں ان لوگ تو یہ کانگریس کا پرانی بیماری ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا جیسے کو لگتا ہے کہ کوئی اپیوکت نہیں ہے اور سب لوگ اس سے پرچیت ہیں بہت بھلی بہتی ہیں چلے خاص پیشکش ہماری لگاتار جاری ہے اور ایک چھوٹے سے بریک کا یہاں پر وقت ہو چلا ہے بریک پر سے جب لوٹیں گے تو کئی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے چونکہ صاف طور پر شاستری جی یہی کہتے نظر آئے کہ ورطمان میں تو یہی نظر آتا ہے کہ وکاس کی مددوں پر کافی کم بات ہو رہی ہے بھلی چنابی سال اس پر بھی جواب جائیں گے ایک بریک لیے رکیں گے جا لوٹیں گے اور بریک کے بعد ایک بار پھر آپ اسواگت ہماری خاص پیشکش لگاتار جاری ہے تینوں مہمان ہمار ساتھ بنے شرما جی جس طرح سے شاستری جی کہتے نظر آئے تھے بیک پر جانے سے پہلے کہ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ وکاس کے مددے کافی پیچھے چوڑ جاتے ہیں راج نیتی اب جن مددوں پر ہو رہی ہے رام مندر بھی ایک مددہ ہے پہلا سوال کہ آکر رام مندر کے مددے پر کب تک راج نیتی ہوتی رہے گی اور دوسرا کہ ابھی پردیش میں جس طرح سے چناو ہے تو سی ایم شکر راج کانگریس کو آڑے ہاتھوں لے کر چل رہا ہے جن سباہوں میں دیکھیں سب سے پہلے تو شاستی جی کے اس بات سے میں پورتہ سہمت ہوں اس وشو کے سب سے بڑے لوگتانتر دیش کو وہ پارٹی چلانے کا دعویٰ کرتی ہے جس پارٹی میں خودی آنترک لوگتانتر رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ نینے کا وشو ہے جنتہ اس پر نینے کرتی ہو کیا ہے جنتہ نے اور اب جنتہ سمجھ چکی ہے کی کانگریس کا چریتر کیا ہے انیس سال تک ماتا جی کیول پترک موہ میں پتر کے لیے راشتی ادس کا پت سمال کے رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کس پکار کا لوگتانتر ہے اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو کانگریس کے مہتر اس سویں پندرہ ورش کے جس پکار کے ہم نے کام کیے ہیں ان کو لے کے جنتہ کے بیچ جس پکار کا بھرم پھیلانے کا کام کر رہے ہیں تو کانگریس کے بشے میں جنتہ کو بتانے کی آوشکتہ ہے اس لیے مانے مکہ منتری جی ہوں پارٹی کے اندل لیتا ہوں نشت طور پر جو کانگریس کا بھرم جال کیونکہ یہ سالے چار سال جنتہ کے بھی کلی آج کل در پتی آشوار دیکھیں کانگریس پرائیوچت اگر ویروت بھی ہے تو نشت طور پر اس کا بھی پرنام گیارہ دسمبر کو آپ کو دکھائی دے گا کانگریس پرائیوچت ویروت کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے آج میں آپ کو بتاؤں ایسے کئی ویڈیو سوشل میڈیا میں چل رہے ہیں جس میں کانگریس کے کارکرتا گھوشت روپ سے دپٹہ ڈالے ہوئے جنتہ کے روپ میں اس میں گھس کے بیچ میں اور بھاٹپا پرتیاسی کا بھروت کرنے کا کام کر رہے ہیں تو چناوی بیلا ہے یہ کچھ بھی نہیں یہ کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کانگریس اس سمیں ستہ کے لیے اتنی چھٹ پٹا ہٹ میں ہے کہ کچھ بھی کرو سام دام دنڈ بھید ستہ چاہیے تو یہ کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے لیکن مدی پردیش کی جنتہ پوری طریقے سے اس سمیں ماننی شیورا سنگھ چوہان کی نیتتب کے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں کے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار نے پندرہ برشوں میں جس پکار سے جن کلیان کی انیکہ نیکی یوجنائیں چلائی ہیں پرتیک برک کے لیے کہیں نہ کہیں ہم نے کلیان کا کام کرنے کا کام کیا ہے اس کے آدھار پر پوری مرمتہ سے ہم جنتہ کے بیچ ہیں اور جنتہ پناہ ہمیں ایک بار آشروات دینے جا رہی ہے ہمی جی کیا پرائیوجیت کارکرم کانگریس کے رہ رہے ہیں جو یہ پرتیاشیوں کا ویروہ دھو رہا ہے اور پھر ستہ کے لیے ابراہم کا سارا بھی لے رہی ہے کانگریس سب سے پہلے تو میں یہ امید کروں گا کہ میرے بھائی نے جو کہا تھا فیروز خان کے بارے میں تو فیروز خان کا میرے سینئر جو پترگاہ ہے انہوں نے بول دیا ہے اور آگے سے آگے سے میں نہیں کشمیری پرائیو چلی امید سمجھ بھی کمی ہے لیکن میرا نویدن یہ ہے کہ ہم کسی چاہی مولی جی کی بات چاہ راہل جی کے بارے ہم سب سے بات کریں گے بہت اچھا لگے گا ہماری بیٹا سب سے مطلب دیش کی جنگرہ نہیں پورے دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں کسی کا چرک کانن کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور جہاں تک رہی کانگریس پرائیوجیت کی بات تو مجھے لگتا ہے کہ مکھمنٹری جی کے جو سالے صاحب آئے کیا ان کو ہم نے پریش رائز کیا تھا یہ آدھر نہیں ہے اتنے سینئر کارے کرتا سنجے شرمہ تیندو کھیڑا سرطاز سنگھ تین پتیاشی بی جے پی میں بھی ایسا ہے تین پتیاشی جو کہ کانگریس سے آئے یہ ہماری سوچی کی پتکشا کر کے لوگیں ٹکٹ ٹکلیئر کرنا یہ بات کو پرمالی تکتا ہے یہ تو ہم نے آپ سے اسی کا حساب 2014 میں دیکھی ہے چاہے اتنے پردیش کے وزان صاحب چناؤں میں دیکھئے ریتا بھگوڑا جوشی ہوں چاہے جگ دمبی کا پال صاحب ہوں یہ بہت اچھی بات ہے سکتہ سے اس کو سویکارا ہے سکتہ ہی چلیں گے اسی لئے بول رہا ہوں صاحب پہلے آپ اپنا گھر دیکھیں اس کے بعد ہم کو ہمارا گھر پوری طریقے سے تندر ہستا ہے کانگریس پارٹی کی چندہ کیجئے آپ دیکھیں آپ دیکھیں تندر ہی ہیں کانگریس میں آنطرک لوگ تندر نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کے ایک آنطرک معاملہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں اور ہماری نشتہ گاندی پریوار یہی تندر ساہی ہے کہ جنگہ پارٹی کے پیٹ میں درد ہے کیوں ہو رہا ہے بھائی ان کے راشتری اجدکش کیا مرے پر رشوت لے تے ہوئی پکڑا جائے موسیقی ڈسی کے بعد راشتی عددش کون ہوگا آپ بتا سکتے ہیں میں بتا سکتے ہیں وہ آدھرنی شہسری ہی بتا سکتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں لوگتنٹر کی بوت کا کارکرٹ آگی راشتی عدد بند سکتا ہے یہ ہوتا ہے لوگتنٹر پارٹی کا کتنے پردان منتری جو ہیں گاندھی پری بار سے بنے ہیں اور کتنے کانگریس عددش گاندھی پری بار سے بنے ہم کیا کر رہے ہیں آم کیسری جی کو کسی کسی افمانت کر کے نکارا تھا میرے مطروں قدرہ آج تک آپ کے سارے ویشوں کو دھیارے آدوانی جی کو بھی دیکھ رہا ہے کم سے کم چھوٹی مجھے اگر بات آتی تو کانگریس کہتی ہے سوامزد جی کانگریس کہتی ہے ویش نتاؤں کے جب بات آتی بی جی پی میں ویش نتاؤں کو درکنار کر دیا گیا ہے آدوانی جی کو بلک درشق مدل میں ڈال دیا گیا ہے مرلی منور جوشی جی کہاں کوئی پتا نہیں ہے یاد کہ مدی پردیش میں یاروپ لگا جاتا ہے کہ سیم چھو راج اکلے دم پر چلتے ہیں غور صاحب کو الگ کر دیا انہوں نے سرطاز سنگ جی اب چو کی کانگریس میں چلے گئے ہیں امہ بھارتی جی کو وہ الگ کر چکے ہیں کیا واقعی میں ایسا ہے پی جی پی میں امہ بھارتی جی لگاتا ہے جی سمجھا جی پچھلے ورشوں میں پچھلے منہ دیر دسک میں بہت کچھ پریورتن آئے ہیں جتنے بھی بڑے نیتا ہیں یہ نشید روپ سے اپنے اپنے علاقے میں علاقے دار کے روپ میں استھاپیت کر دیے گئے ہیں پرانتی اسطر کا نیتا مدی پردیش میں آپ کیول اور کیول شیوراج بچے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سنیوجت رنیتی کے تحت یہ نیتا کھیت کر دیے گئے ہیں جیسے کی کہلاس ویجی بھرگی یہ باہر جا چکے ہیں مدی پردیش کی راج دیتی سے اس بار ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملا انہوں نے ٹکٹ لیا نہیں یہ بات کی کہانی ہے یہ بہت چیزیں ابھی سامنے آنے باقی ہے اب ان کے لڑکے کو چناؤ لڑا رہے ہیں اور یہ مدی پردیش کی راج دیتی سے پوری طرح بلپت ہو جائیں گے کچھ دن میں پرباد جھا راج دیتی سے بلپت ہو چکے ہیں اسی طرح سے اپنے نرن سنگت عمر ابھی چناؤی دیشتی سے ان لوگوں کو ساتھ لینے کی جو بیوشتہ ہوتی ہے وہ بیوشتہ ہم کو دکھائی دے رہی ہے بی جے پی میں دراصل میں جو ستہ میں رہنے کی برائیاں کسی پارٹی میں آتی ہیں وہ بی جے پی بھی اس سے اچھوٹی نہیں رہی ہے کانگرے بہت لمبے سمیں تک ستہ میں رہی اس لئے اس کے جو بیماریاں تھی وہ بہت بیعاپک بکرال روپ میں سامنے آئیں پر ابھی بی جے پی میں اس اس طرح پر بیماریاں سامنے نہیں آ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے آگے چل کہ یہ بیماریاں اس میں بیعاپک روپ سے اور بکرال روپ سے سامنے آئیں بہرحال یہ ہے کہ اب نیتاؤں کو کہ آپس کی پرتیتبندیتہ اور آپس کے جو راجنیتک اٹھا پٹک ہے وہ بی جے پی کی بھی بیماری بننے لگی ہے چلی مہجوے تیس سیکنڈ کا وقت دوں گا دیکھیں مہارتیندہ پارٹی کے سبھی نیتا پردیش اسطر کے ہوں راستی اسطر کے ہوں سبھی اس سمیں چناؤں میں جس کو جو بھومی کا ملی ہے وہ کا نرواہن کر رہا ہے اور سارے نیتا پورے منویوگ سے چناؤں جیتنے کے لیے اب کی بار گسو پارک کے لکش کو پورا کرنے کے لیے جھٹے ہوئے ہیں پرنپان سے کارکرتاؤں کو ساتھ اب تو ریپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ تیہتر سیٹوں پر فوکس ہٹا دیا ہے بی جی پی نے چونکی وہ یہ مان کر چل رہی ہے یہ کانگریز کے کلے والی سیٹیں ہیں اور ہم ایک سو ستاون سیٹوں پر فوکس کرتے ہیں جہا تک رنگی کے لیے ہم پوری سیٹوں پر اسی منویوگ کے ساتھ چناؤں رڑ رہے ہیں کارکرتاؤں پوری منویوگ کے ساتھ جنتا کے بیچے اپنی سرکار کی حجناؤں کو لے کے چلیہ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سوال یہی کی آخر کانگریز آز میں کیا رام مندر آئے گا چکی جس طرح سے سی پی جوشی جی کا بیان آیا لیکن اس بیان سے کانگریز کنارہ ضرور کرتے نظار رہی ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے کیا رام مندر کے مدے کو لے کر کانگریز اب یہ جان چکی ہے کس مدے کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے یا سوفٹ ہندوٹو کی راجنیتی پر کانگریز کیا واقعی میں بشواس کر رہی ہے کتنا فائدہ ہوگا یہ آنے والے وقت میں سبھی کے سامنے ہونے والا ہے لیکن سوال یہی کیا کر رام مندر رام کے نام پر کب تک راجنیتی چمکاتے رہیں گے راجنیتی دل یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے چلے فیلار ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی ڈین این پر خبریں لگاتار جاری ہیں نمشکال